یہ زحمت کروں گا کوشش کروں گا اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے دو چیزیں ہیں ایک ہے احکامات اور ایک ہے فضائل احکامات کہتے ہیں وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وضو کن چیزوں سے مستحب ہوتا ہے وضو کے فرائز کیا ہیں نماز کے آداب کیا ہیں نماز کے اندر فرائز کتنے ہیں نماز کے مفصدات احکامات حلال کیا ہے حرام کیا ہے پرس کیا ہے واجب کیا یہ ہے احکامات اور ایک ہے فضائل کسی کام کو کرنے کے لیے ترغیب اور ترہیب کا سعارہ لیا جاتا ہے ایک استاد اپنے بچے کو تعلیم دینے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے کبھی کہتا ہے ہم انعام دیں گے جو بچہ فست جو ہے گریٹ پاتا ہے اور اول درجے میں کامیاب ہوتا ہے اسے انعام دیا جاتا ہے یہ ترغیب ہے اور ایک ہے کہ استاد چھڑی سے مارتا ہے اس کو کہتے ہیں ترہیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مربی بھی ہیں مشفق بھی ہیں استاد بھی ہیں اور ماں اور باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے اور محبت کرنے والے بھی ہیں امت کو آمال پر رغبت دلانے کے لیے کبھی آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتوں کو بیان کیا اور کبھی ترہیبات کو بیان کیا اس کو کہتے ہیں ترغیب اور ترہیب کسی عمل پر اگر رغبت دلائی جائے تو کہتے ہیں ترغیب اگر کسی عمل کے تعلق سے جرایا جائے کہ اگر تو نماز چھوڑ دے گا تو یہ ہوگا اگر قرآن چھوڑ دے گا تو یہ ہوگا اگر روزہ چھوڑ دے گا تو یہ ہوگا تو اسے کہتے ہیں ترہیب تو علماء نے لکھا ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جس کو غیر مخلدین اپنا پیشوا سمجھتے ہیں خود ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے پتاوہ میں لکھا ہے کہ ترغیب اور ترہیب کے معاملے میں ضعیب حدیثوں سے سہارا لیا جا سکتا ہے احکام اور چیز ہیں کہ بھئی ایسا کپڑا پینا حلال ہے حرام ہے تو وہاں کبھی حدیث پیش کرنا پڑے گا وہاں مضبوط حدیث کو پیش کرنا پڑے گا جہاں دھرانا ہے یا خواہش پیدا کرنا ہے تو وہاں ضعیب حدیثوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے ضعیب حدیثوں کو بیان کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ اور دوسری بات یہ ہے علماء اکرام نے ضعیب حدیثوں کے بیان کرنے میں کچھ اصول بیان کیا ہے کہ ایک ضعیب حدیث اگر مختلف طریقوں سے وہ مضبوط دوسری روایتوں میں آ جاتا ہے تو وہی ضعیب حدیث اپنے اندر طاقت پیدا کر لیتی ہے اس کی مثال ہے اسی ایک ہے پہلوان پہلوان اپنی جگہ طاقتور ہے اور اس کے مقابلے میں ایک ہے بچہ لیکن سو دو سو بچے مل جائیں تو ایک بچہ اپنی جگہ پر کمزور ہے لیکن دو سو بچے تین سو بچے ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اپنے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے رسی ہے رسی کا ایک ایک ریشہ جو ہے کمزور ہے لیکن ان ریشوں کو اگر بانٹ دیا جائے اور بانٹ دیا جائے یہ تمام ریشیں مل کر رسی کی شکل اختیار کر کر مضبوط ہو جاتے ہیں ضعیب حدیث اپنی جگہ پر ایک ہو تو کمزور ہے لیکن اس جیسا مضبون اور ضعیب حدیثوں میں آیا ہو تو ان تمام کو جمع کرنے سے اس میں ایک طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جہاں ترغیب اور ترہیب کے سلسلے میں ضعیب حدیثوں کو بیان کیا ہے تو آپ یہ جملہ نوٹ کریں گے کہ وہاں آپ نے یہ بھی تحریر فرما دیا ہے کہ یہ مضبون اور بھی مختلف روایتوں کے اندر موجود ہے ضعیب حدیثیں مختلف جمع ہونے سے قوت کیسے پیدا ہوتی ہے کلام پاک کے حکم سے ثابت ہو رہا ہے اللہ تبارک تعالی نے کہا کہ جہاں ایک مرد کی گواہی دی جاتی ہے وہاں دو عورتوں کی گواہی دی جائے گی اللہ تبارک تعالی نے مرد کو طاقتور بنایا اور عورت کے مقابلے میں زیادہ عقل والا بنایا عورت چاہے فلاسپر ہو جائے جج ہو جائے سائنسدان ہو جائے داکتر ہو جائے لیکن پھر بھی خلقی طور پر طبیعی طور پر مرد کی عقل کے مقابلے میں عورت کی عقل ناقص ہے اور عورت کی عقل کمزور ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا ہننا ناقصات العقلی ودبین کہ وہ آدھی عقل اور آدھا دین رکھنے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پروایا تو اس وجہ سے جہاں ایک مرد کی گواہی دی جاتی ہے وہاں اگر دو عورتیں گواہی دے دیں تو ایک مرد کی گواہی سمجھی جائے گی کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس معاملے میں عورت اپنی کمزور عقل کی وجہ سے بات پوری نہ بیان کر سکے تو جو دوسری عورت ہے وہ بخیہ بخیہ کو بیان کر دے گی تو جب دو عادی عقل مل کر یہ پوری عقل کا کام کر رہے ہیں تو علماء اکرام نے اس سے نتیجہ نکالا ہے کہ ایک ضعیف حدیث ایک جگہ آئی ہے اور ایسا بزمون دوسری جگہ اور بہت جگہوں پر آیا ہے تو جس طریقے سے دو عادی عقلیں مل کر ایک مکمل گواہی کا کام دے رہی ہیں اسی طریقے سے مختلف ضعیف حدیثیں مل کر ایک قوی حدیث کا کام دے گی فضائل عبال میں جہاں ضعیف حدیثیں آئی ہیں لیکن ان جیسا مضبون اور بھی بہت ساری روایتوں میں آیا ہے تو اور روایتوں میں آنے کی وجہ سے وہ مضبون اپنی جگہ پر خوی ہو گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے جو سمجھنے کی ہے راوی جو ضعیف ہوتا ہے وہ دو وجہ سے ہوتا ہے ایک اس کا خوت حافظہ کمزور ہے کہ آدمی کوئی بات سنتا ہے اور بھول جاتا ہے آپ نے بیان سنا جا کر گھر والوں کو بیان کیا یا دوستوں کو بیان کیا تو کوئی آدمی شروع سے لے کر آخر تک سارے بیان کو منوان نقل نہیں کر سکتا ٹیپ ریکارٹ کی طرح کچھ باتیں یا تو چھوڑ جاتی ہیں یا کچھ باتیں بیان کرنے میں وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ عقل کی کمزوری ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام اور راویوں کے قوتِ عقل کو بہت مضبوط کیا تھا اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھی اس زمانے میں کتابت نہیں تھی لیکن ایک کمپیوٹر جو کام کر سکتا تھا اس سے کہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے راویوں کے عقل کو مضبوط کر دیا تھا آج ہم اپنے باپ کے نام کو جانتے ہیں دادا کے نام کو جانتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کے باپ کے نام کو جانتے ہیں لیکن راویوں کی عقل کو اللہ تعالیٰ نے اس زبانے کے لوگوں کی عقل کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ اپنے حسب و نصب کو سو سو کڑیوں تک بیان کرتے تھے کہ میرا دادا وہ اس کا باپ وہ اس کا باپ وہ اس کا سو کڑیوں تک پھر گھوڑا ان کے نام رکھا کرتے تھے اس کا باپ وہ اس کا دادا وہ پھر اونٹ ان کا نام پھر باندی ان کا حسب و نصب پھر بیوی اس کا حسب و نصب اتنی ان کی قوت عقل تھی تو اگر کسی کی قوت عقل کمزور ہو جائے بیان کرنے میں غفلت سے کام لے تو اس کے اندر روایت میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے ایک وجہ یہ ہے روایت ضعیب ہونے کی اور دوسرا یہ ہے کہ رابی میں دین کے خلاف کوئی کام پایا جائے چھوٹا تھا بے عدبی کا کام مثلا بیٹھ کر استنجا کرنا آداب میں سے ہے کسی محدث کوئی محدث کو معلوم ہوا کہ پلا آدمی کے پاس روایت موجود ہے وہ گیا روایت لینے کے لیے تو دیکھا کھڑے ہو کر پیش آپ کر رہا ہے ناسہ پا ہی نہیں لوں گا کیوں یہ کھڑے ہو کر جب پیش آپ کر رہا ہے نبی کے عدب کا لحاظ نہیں کر رہا ہے تو نبی کی روایت کو کئی سے ویان کر پائے گا بیٹھ کر پانی پینا آداب میں سے ہے سیدھے ہاتھ سے پانی پینا آداب میں سے ہے لیکن جب دیکھا کہ جاں میں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے کھڑے ہو کر پی رہا ہے تو اس کے اندر بیانتداری اور دین کی کمی ہے تو اس وجہ سے کوئی محدث جب لے بھی لیتا ہے روایت وہ روایت ضعیف ہوتی ہے کیونکہ جس سے اس نے روایت لی ہے اس کے اندر کچھ دین کی بے عدبی پائی جا رہی ہے تحلی جو بے عدبی ہے جو روایت کی کمزوری ہے عقل کی کمزوری کے وجہ سے یہ کم درجے کا زعف ہے اور جو دوسری کمزوری ہے یہ شدید درجے کا زعف ہے فضائل کے باملات کے اندر دونوں قسم سے روایت لے سکتے ہیں یعنی جس نے بے عدبی کی ہے دین کے باملے میں یا جس کی عقل کمزور ہو ان دونوں سے روایت کو نقل کر سکتے ہیں بخاری شریف کی روایت سے خود پتا چلتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت برمایا حدیسو امبنی اسرائیل بلا عرج کے واقعات کے سلسلے میں فضائل کے سلسلے میں ترغیبات کے سلسلے میں بنو اسرائیل سے تم بیان کرو کوئی حرج نہیں ہے اب بنو اسرائیل کون ہے حضرت عیوث علیہ السلام کی قوم ہے یہود ہیں نصارہ ہیں یہود اور نصارہ کیا متخی ہیں کیا پریزدار ہیں کیا مومن ہیں کیا نمازی ہیں کیا حاجی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے حدیسو امبنی اسرائیلہ یہود و نصارہ کے واقعات کو تم بیان کر سکتے ہو ولا حرج کوئی حرج نہیں تو جب یہود و نصارہ کے واقعات کو محدیس بیان کر سکتا ہے مغرر بیان کر سکتا ہے کتاب کا لکھنے والا اپنی کتاب میں لکھ سکتا ہے تو پھر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی فضائل آمال میں بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں اکابرین کے کرامات کو لکھا ہے یہود و نصارہ سے جب روایت صحیح ہے تو پھر بزرگوں کے واقعات کو اپنی کتاب میں لکھنے میں انہوں نے کونسا جرم کر دیا سمجھے بات تو اگر کوئی یوں کہے کہ قرآن حدیث چھوڑ کر تم بزرگوں کے واقعات کے پیچھے کیوں لگے ہو قرآن کو بیان کرتے حدیث کو بیان کرتے تو ان کے سامنے آپ یوں کہنا کہ بخاری کی روایت ہے حدیثو ہم بنی اسرائیل اولا حرج کہ بنو اسرائیل سے بیان کرو کم سے کم حضرت شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے قاسم نانو طبی کے واقعے کو بیان کیا ہے رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے باقعے کو بیان کیا ہے عبد الرحیم صاحب رائع پوری کے واقعے کو بیان کیا ہے عبد القادر صاحب کے واقعے کو بیان کیا ہے جب یہود و نصارہ کا واقعہ ہم لے سکتے ہیں ترغیبات اور ترغیبات کے اندر تو پھر ان مزرگوں کے واقعات اور کرامات کو لینے کے اندر کیا حرج ہے اور جب لیا جاتا ہے تو پھر اس پر اعتراض یہ ہے کہ ان سے ایسی کرامات کا صدور ہوا میں بہلے کہہ چکا ہوں کہ آج یہ تخریر نہیں ہے سمجھنا مجلس ہے اس مجلس کے اندر کچھ سمجھنے اور سمجھانے کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں جب ان بزرگوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو پھر دوسرا اعتراض یہ آتا ہے کہ یہ بزرگ کیا وہ کام کرے ڈالے جو صحابہ نہیں کر پائے مثلا ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے حضرت قبیر احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ جب حچکو گئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جب پہنچے تو زاروں قطار رونے لگے اور انہوں نے ایک شیر پڑا میں دور سے آپ کو درود سلام بھیجا کرتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دور سے آپ کو درود سلام بھیجا کرتا تھا اب آپ حاضر ہیں میں آپ کے سامنے درود سلام پر رہا ہوں آپ اپنا ہاتھ نکالیے اور میں آپ کے لئے مسافہ کرنے کے لئے بیتاب ہوں واقعہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاد روزے سے ظاہر ہوا اور کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ نے مسافہ کیا اور اس وقت جتنے حاضرین تھے انہوں نے اس مسافہے کے منظر کو دیکھا یہ واقعہ حضر شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل درود میں لکھا ہے ایسے بے شمار واقعات ہیں اس واقعے کو سامنے رکھ کر اعتراض کیا جاتا ہے کہ کبیر احمد رفاعی کا مقام انچا ہے یا ابو بکر صدیق کا مقام انچا ہے یعنی دباق کو کیسے خراب کیا جاتا ہے کبیر احمد رفاعی کا درجہ انچا ہے یا عمر بن خطاب کا درجہ انچا ہے تو کیا کہیں گے ہم ہم کہیں گے حضر ابو بکر صدیق کا مقام انچا ہے حضر عمر فاروق کا مقام انچا ہے حضرات صحابہ اکرام کا مقام انچا ہے تو جواب یہ دیا جاتا ہے جب صدیق کے لئے روزے سے ہاتھ نہیں نکلا عمر کے لئے نہیں نکلا حسن کے لئے نہیں نکلا حسین کے لئے نہیں نکلا تو پھر قبیر عحمد رفاعی کے لئے کیسے نکل سکتا ہے پھر اس کے بعد امام عاظب ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ چالیس سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے تحجد کو اور فجر کو بڑھائے تو کہا جاتا ہے صاحب ابو بکر صدیق نے جو کام نہیں کیا عمر نے جو کام نہیں کیا علی نے جو کام نہیں کیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو امام صاحب نے کئی سے یہ کام کر دیا تو یہ کرامتوں کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ صحابہ سے جو کام نہ ہو سکا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب کو بھوکے ہوئے اور بیتاب ہوئے فضائل عمل میں یہ واقعہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس پہنچے پہنچنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بھوکا ہوں خواب کی حالت ہے خواب کی حالت میں روزے کو پہنچے آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اپنے بھوک کی آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تن نور میں سے روٹی کو نکالا اور اس صاحب کو دے دیا کہ بھائی تم روٹی کھالا عادی روٹی کھائی تھی کہ نیم ان کی جد گئی تو دیکھا کہ ہاتھ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کی ہی روٹی موجود ہے اب یہ واقعہ سامنے رکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد دماغ قراب کیا جاتا ہے حضرت حسین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے کربلا میں ایک کترہ پانی کے لئے تڑپ رہے تھے آقا نے نواسے کو تو پانی نہیں دیا لیکن کوفہ میں رہنے والے آدمی کو خواب میں تن نور کی روٹی پکا کر دے دی دماغ قراب ہو جاتھ ہاں بھی بات تو صحیح ہے نواسے کو تو پانی نہیں دیا اور کفی آدمی کو روٹی دے دی تن نور سے پکا کر جو کام صحابہ کو نہیں ہو سکا وہ کام عام ولیوں کے لئے کیسا ہو گیا عام انسان کے لئے کیسے ہو گیا اس کے لئے ایک بنیانی بات سمجھنے کی ضرورت ہے حالانکہ یہ بات پہلے آ چکی ہے ذرا تفصیل سے بات آگے آ جائے میں کہہ چکا ہوں ایک ہے عادت کپڑا پہنیں گے تو جسم ہمارا ٹھکے گا کھانا کھائیں گے تو پیٹ ہمارا بھرے گا پنکہ چلے گا تو ہوا آئے گی مائک رہے گا آواز پہنچے گی اس کو کہتے ہیں عادت اور ایک ہے خرق عادت کہ کام بھی ہو جائے اور کوئی عمل نہ مائک کا سہارہ نہ لیا جائے اور آواز کسی جائے تو آواز دور تک چلی جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خان کعبہ کی تعمیر فرمائی مکمل ہو گئی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَعَذٍ فِي النَّاسِ